بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کو اس وقت چاروں جانب سے گھیر لیا گیا ہے ایک طرف امریکہ پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے افغانستان کے اندر جنگ ہے جس نے پاکستان کے امن کو ایک بار پھر اپنے نشانے پر لے لیا ہے تو وہیں دوسری جانب ملک کے اندر جو چند بھارت کی ایمہ پر کام کرنے والے بڑے نام ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر ایکٹیو کر دیا گیا ہے لیکن ناظرین اکرام اب اس سب کے اندر تیسرا جو اہم ترین وار پاکستان پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان میں دہشتگردی کی جو لہر ہے اسے اس لیول پر لے جانا چاہتے ہیں جو وار آن ٹیرر کے دور میں اور جنرل راہیل شریف کے آنے سے پہلے جو ٹائم تھا جو سیاہ ترین دور تھا جس میں آئے دن دہشتگردی کے واقعات نارمل ہو چکے تھے جس میں ایک ایسا وقت تھا جب کوئی خبر جو ہے وہ بڑی نہیں لگتی تھی پچاس لوگوں کی موت جو ہے بم دھماکے میں وہ ایسے لگتا تھا یہ تو روز کا کام ہے ایک ایسا وقت بھی پاکستان میں دیکھا اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اسی دور میں باقاعدہ طور پر دھکیلنے کی اس وقت دشمن قوتیں جو ہے وہ تیاری کر چکی ہیں حالی میں تین جو بڑی کارمائیاں ہوئیں گمنام ہیروز کی طرف سے وہ اسی پلان کو ناکام بنانے کے لیے ہوئیں لیکن اب میرے پاس کچھ بڑی ہی ایکسکلوزیف تفصیلات ہیں بڑی ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں کہ اس وقت بڑے پیمانے پر آپریشنز کیے گئے ہیں اور پنجاب جو ہے اس کے مختلف علاقوں کو بہت بڑے دہشتگرد جو پلانز ہیں دہشتگردی کی کارروائیاں ہیں ان سے بچا لیا گیا ہے یہ انٹیلیجنس معلومات بھی ہے ذرائع سے بھی ہمیں کنفرم ہو رہا ہے میرے اپنے سورسز بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں یہ آپریشنز کس کی تلاہ پر ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کون پکڑا گیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہا تھا یہ بڑے اہم سوالاں جن کا تمام پاکستانیوں کو علم ہونا چاہیے ادراک ہونا چاہیے اور آج کی اس ویڈیو میں یہی سب ایکسپوز کیا جائے گا آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ انہوں والی تمام تر ویڈیوز آب تک پہنچتی رہے ہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ بر قرار رہ سکے ناظرین اکرام یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ تفاقیہ نہیں ہو رہا یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت ایک سکرپٹ کے تحت جو ہے اس پر بار بار کردار سامنے آ رہے ہیں اپنی اپنی باری پر اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اسد تور حامد میر آسمہ شرازی صاحبہ اور ان کے ساتھ پھر ان کی پوری برگیڈ جو ہے وہ پاکستان کی افواج پر ویسے ہی حملہ آور نہیں ہوئی دوسری جانب افغانستان کے اندر خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے وہ ویسے ہی نہیں ہوئی اور اس سب کے اندر پاکستان آپس لئے ان چیلنجز سے انشاءاللہ اس مرتبہ بھی سرخ رو ہو کر نکلے گا اور پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ اس وقت سو نہیں رہے لیکن بلا شبہ ایک چیز کا اطراف کرنا ہوگا کہ چیلنجز ہیں صورتحال جو ہے وہ مشکل ہے صورتحال جو ہے وہ گمبیر ہے اور صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی اور حوصلہ افضا نہیں ہے تین بڑی کارروائیاں گمناہ میروز نے کی ایک پاکستان کی سرزمین پہ جو ابھی تحریک طالبان پاکستان کا دہشتگرد اڑایا ہے اور دو ناظرینے کرام ہمیں اس کو پر ایکسکلوزیف وی لاک کر چکے ہیں دہشتگردوں کے کمانڈر یہ دہشتگرد نہیں تھی یہ پورے نیٹ ورک چلانے والے لوگ تھے ایک کندھار کے اندر کوئی نہیں جانتا جو افغانستان میں گسکر کروائی کراتے ہیں نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں پتہ بھی ہو تو ہم نہیں جانتے اور انہیں نامعلوم ہی رہنے دیں تو اچھا ہے خیر اس کے بعد ایک اور تحریک طالبان پاکستان کا دہشتگرد جو ہے اسے اڑایا گیا یہ پاکستان کے بڑے دشمن تھے جنہیں نیستو نابود کیا گیا اور جو پاکستان کے خلاف متحد ہو رہے تھے سب جو ہیں انہیں بھارت نے کہا ہے کہ اب تم لوگ آپس میں یونائٹ ہو جاؤ پہلے بھارت الگ الگ فنڈنگ کر رہا تھا رون نے یہ نیا پلان بنا کر دیا ہے کہ تم سب ری گروپ کرو اپنی پاورز یونائٹ کرو اور پاکستان پر ٹوٹ پڑو اور اس میں تین بڑی جو کروائی ہیں اس نے بلا شبہ دشتگردی کی کمر توڑیا لیکن اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں ایک تو بلوچستان کا جو صوبہ ہے اور میں اس بات کو میشہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے گمنام ہیروز جو ہیں پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ کا پتا چلایا اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ راو نے مودی کو پریزنٹ کی تھی اور اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سال دوہزار اکیس جو ہے اس میں کسی بھی صورت پاکستان کو روک لو اگر اس میں پاکستان کی اکنومک گروت کو نہ روکا اس میں پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی امیج کو نہ روکا اور اس میں سی پیک اور پاکستان میں آتی ہوئی فورن انویسمنٹ کو نہ روکا تو دوہزار اکیس کے بعد رو پاکستان کو پکڑ نہیں پائے گی پھر نہ ہم سے کہنا کہ اب پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے پھر نہ ہم سے کہنا کہ اب پاکستان کو روکو پاکستان کو نیچے لاؤ یہ آخری موقع ہے اس چیز کا ادراک جب گمنام ہیروز کو ہوا اور پاکستان کے خفیہ اداروں کو ہوا تو انہوں نے بھی ذاری بات ہے اس کا کاؤنٹر کیا اور الحمدللہ یہی بجا ہے کہ پانچمہ مینہ شروع ہو چکا ہے اور کوئی بڑا یہ اپنے جو عزائم ہے ان میں کامیاب نہیں ہو سکے چھوٹی مٹی کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ ناکام بنا دی جاتی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملک مرمی دہشت گردی کی حالیہ لہر کو مدنظر رکھتے ہوئے خاص طور پر پولیس اہلکاروں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے اور کسی بھی ناخشکبار واقع سے بچنے کے لیے پورے پنجاب کے اندر یہ میں ایکسکلوزیف خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر خفیہ آپریشن کیے گئے ہیں اور یہ خفیہ آپریشن بہت بڑے پیمانے پر کیے گئے ہیں پچھلے سات دنوں میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسٹ انفرمیشن پر آئی بی اوز ہوئے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے گئے ہیں اس میں سی ٹی ڈی بھی شامل تھی انہوں نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں چونسٹھ آپریشن کی ہیں ان سیون ڈیز سکسٹی فور آپریشن ایب بین کریڈ آؤٹ ان ڈیفرنٹ ڈسٹرکس آف پنجاب اور دائش اور دیگر قلدم تنظیموں کے دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ڈی کے مطابق ان آپریشنز میں پیسٹھ مشتبہ افراد سے تفتیش کی گئی جس میں سے سات دہشتگرد جو ہیں انہیں زندہ پکڑنے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کون کون سے علاقے ہیں میرا اپنا علاقہ ہے سرگودہ کا وہاں سے دہشتگرد محمد طائر اور محمد اشرف جو ہیں انہیں سرگودہ سے گرفتار کیا گیا ہے وہ مختلف فرقوں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا اور نفرت انگیز مواد میں ملوث تھا اسی طرح محمد شہزاد علی ولد غلام علی جو ہے یہ نارو والد سے گرفتار کیا گیا ہے اس کا تعلق منحرف تنظیم دائش سے ہے اور وہ اہم مقامات پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اس کے پاس سے اکیس سو گرام دھماکہ خیز سیفٹی فیوز نون الیکٹرونک ڈیٹرنیٹر اور اہم مقامات کی تصاویر جو ہیں وہ بھی برامد ہوئی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تنظیم کی طرف سے انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ یہ اہل تشیج جو جلوس ہیں ان پر دھماکے کریں اور دھماکہ چار کے نام جو ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچائے جا سکتے چار کے نام جو ہیں وہ اس لیے نہیں پہنچائے جا سکتے کیونکہ ان کی بیس پر اس انفرمیشن کی بنیاد پر بہت سے مزید لوگوں کے گرفتاریاں ہونی ہیں اور اگر وہ نام ہم نے آپ تک پہنچا دیئے یا ہمارے تک جو بھی بات ہے وہ آپ تک یا پھر پبلک لی نہیں کیے جا سکتے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم نے اپنے صحافتی تقاضے جو ہیں من ایجنسیوں کے کام میں مداخلت نہیں کرنی یہی تو صحافت کا تقاضی ہے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے ہم نے اپنے ملک میں امن و امام کو قائم کرنے میں ساتھ دینا ہے تو وہ چار نام جو ہیں وہ انشاءاللہ کبھی مناسب بقت جب ہوا تب آپ کے سامنے میں شیئر کر دوں گا ابھی وہ نام جو ہیں وہ سامنے شامل آپ کے شیئر نہیں کیے جا سکتے کیونکہ اس میں بڑی امپورٹنڈ ہی ہے اب جو میں نے آپ کے ساتھ چیزیں جو بتانی ہیں کچھ انٹیلیجنس ذرائع جو کنفرم کر رہے ہیں ناظرین اکرام پورے پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر دہشتگردی کی جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت اروج پر ہیں اور کہیں پر بھی یہ لوگ جو ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر دہشتگردی کی جو لہر ہے اسے واپس یہ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو پریٹینڈ یہ کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان انویسمنٹ کے لیے سیف نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چینی سفیر بلوچستان جاتے ہیں صبح وہ بیان دیتے ہیں کہ میں چینی کمپنیوں کو کہوں گا کہ بلوچستان آئیں بلوچستان محفوظ ہے رات کو یہ چین کے سفیر کو اڑانے کی کوشش کر دیتے ہیں ان کی دیدہ دلیری دیکھیں وہ تو اللہ کا شکر ہے اور وہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چینی سفیر نے پہنچ جانا تھا لیکن چند منٹوں کا فرق کسی انفرمیشن پر خفیہ اطلاع پر اور گمنام ہیروز کی بروقت کاروائی پر الحمدللہ وہ بھی ناکام بنایا گیا اور یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور یہ ادارے جو ہیں یہ فلیٹ میں گس کے کہتے ہیں آئی ایم آئی ایس آئی یہ اتنی انپروفیشنل نہیں ہے یہ گمنام جو ہیں یہ افغانستان میں مار کے بھی آ جاتے ہیں اور جب تک دہشتگرد کے ساتھ سوئی ہوئے شخص کو پتا چلتا ہے نا کہ اس کا ساتھی مارا گیا ہے تب تک یہ افغانستان سے نکل چکے ہوتے ہیں تو اس ایجنسی کو اور اتنی قابل ایجنسی کے اوپر اس طرح کے گھٹیاں انزامات لگانے والوں کو بھی یہ جواب ہے اور یہ ان کے لیے بھی ہے خیر ہونے تو ہمیں ایکسپوز جو اپنی شعاب لیکس میں کر رہے ہیں پورا دن ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور یہ بڑی کم ہوتا ہے کہ کوئی ٹرینڈ جو ہے وہ نمبر ون پہ رہے دو تین گھنٹے سے زیادہ کیونکہ وہ نیچے آتا جاتا ہے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں آج الحمدللہ پورا دن شعاب لیکس جو ہے آشٹیگ یہ پورا دن ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا یہ میرا کمال نہیں ہے یہ آپ سب کا کمال ہے کیونکہ میرے پیچھے کوئی ایجنسی نہیں ہے میرے پیچھے رو نہیں ہے میرے پیچھے کوئی ایجنسی ہے ہم تو زیادہ لوگ ہیں ہمارے پیچھے کوئی عربوں کی فنڈنگ نہیں ہے کروڑوں کی فنڈنگ نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی مشینری نہیں ہے ہمارے پیچھے ناظرین اکرام پاکستان کی غیور عوام ہیں جو تنگ آ چکی ہے جو فاجہ پاکستان کی خلاف پروپیگنڈے کو باقیدہ طور پر ایکسپوز کرنا چاہتی ہے اور یہ جو چابز پر لیکس کہے یہ تو میں نے تو صرف اپنا حصہ ڈالا عوام نے انہیں گھر تک پہنچایا اور میں عوام کو کریڈٹ دیتا ہوں جو پاکستان کی غیور عوام ہیں جو سوشل میڈیا کی اوپر لوگ ہیں ان سب کو میرا سلام ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اس میں کیونکہ میری طاقت صرف اور صرف آپ ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے بان پاکستان زندہ